السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تب سے میں آپ کو تقریباً ہر دن کوئی نہ کوئی نیا وظیفہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو دوستو آج تک میں آپ کو اتنے سارے وظائف بتا چکا ہوں جیسا کہ شادی کے لیے وظیفہ ہو گیا اولاد کے لیے وظیفہ ہو گیا نوکری کے لیے وظیفہ ہو گیا شوگر کے لیے بلٹ پریشر کے لیے مزید جو بھی یعنی کہ مسئبت کے لیے مشکلات کے لیے آفت کے لیے حاجت کے لیے دوستو میں آپ کو کافی سارے وظائف بتا چکا ہوں لیکن دوستو وہ وظیفہ جو تھے وہ میں نے آپ کو کسی کتاب سے بتائے ہوں گے یا جو میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں سے جو ان سے میں نے وظائف سیکھے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہوں گے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ورکنگ وظیفہ ہے سو فیصد اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ وظیفہ ہنڈرٹ پرسنٹ کام کرے گا کیوں؟ کیونکہ دوستو یہ وظیفہ جو ہے یہ میں خود بھی کر چکا ہوں اور اس کا میں جو نتیجہ ہے وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں تو دوستو آج کا یہ وظیفہ آپ سوچیں گے کہ ہے کس بارے میں تو چلیے دوستو آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیر کر دیتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ کس بارے میں ہے تو دوستو آج کا جو ہمارا وظیفہ کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ اب امتحان میں کامیابی کے لیے دوستو آپ برا مت منائیے لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی ہو تو وظائف سے آپ کا کچھ بھی نہیں بننے والا لیکن دوستو کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو محنت بھی کافی ساری کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے نمبر نہیں آتے وہ کس وجہ سے دوستو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آؤٹ آف کورس سوالات آ جاتے ہیں آؤٹ آف سلیبس سوالات آ جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحان میں جو بھی سوالات آئیں چاہے وہ کتاب سے ہوں یا کتاب سے باہر ہوں وہ آپ اچھے طریقے سے حل کر سکو وہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے حل کر سکو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتانے لگا ہوں تو جاننے کے دیے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ انٹ تک کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ یہ عمل میں ہد بھی کر چکا ہوں تو اب آپ سوچیں گے کہ کیا آپ نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا تو دوستو ایسی بات ہرگز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے زیادہ میرے نمبر آ گئے تھے تو دوستو اس عمل کو کرنے کا بہت زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو اس عمل کو جاننے کے دیے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ انٹ تک اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو ایک لائک نہیں کیا تو کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور دوستو اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو اب آپ سوچیں گے کہ یہ عمل اتنا لمبا چوڑا ہوگا تب ہی تو اس کے اتنے سارے فوائد ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمل اتنا لمبا چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک آیت ہے بس اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کی برکات پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تو دوستو وہ آیت کون سی ہے وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ کسی بارے میں وظیفہ جاننے چاہتے ہیں یا آپ کسی خواب کی تابیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے مطابق بناوں یعنی آپ جس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں اس طرح کی میں ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے کہ فلانہ وظیفہ مجھے بتا دیں یا فلانی چیز کی دعا مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس پر ویڈیو بنانے کی برپور کوشش کریں گے تو دوستو چلیے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں وظیفہ یہ ہے دوستو کہ آپ جب کمرہ امتحان میں چلے جاؤ یعنی جب آپ امتحان دینے کے لئے بیٹھو تو اس وقت آپ کے پاس جتنا بھی سامان ہوگا پینسل ہوگیا گتہ ہوگیا جو جو بھی ہوگا جس سے یعنی آپ کو پیپر لکھنے میں جس سے آپ کو مدد ملے گی تو ان تمام چیزوں پر آپ نے اس وظیفہ کو پھونکنا ہے اب وظیفہ کیا ہے وظیفہ سن لیجئے آپ نے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی دوستو وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم سلے علی محمد وعالی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید تو دوستو یہ ہے درود ابراہیمی تو دوستو اس درود ابراہیمی کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد یہ جو میں آپ کو قرآنی آیت مبارکہ بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے دوستو تاک اعداد میں آپ نے پڑھنا ہے گیارہ یا گیارہ سے زیادہ مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی گیارہ یا اکیس مرتبہ آپ پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن دوستو ٹائم اگر آپ کے پاس کم ہو تو بشک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اگر ٹائم زیادہ ہو تو اکیس یا اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے دوستو آپ نے ایک آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں پوری آیت مبارکہ بھی نہیں ہے بلکہ آدھی آیت مبارکہ ہے بس اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو وہ آیت مبارکہ یہ ہے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یہ دوسری جو لائن ہے دوستو اس کو آپ نے کمپلیٹ پڑھنا ہے تو دوستو اگر تلفز میں میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے لیکن دوستو بس یہ آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے بھی پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں یا اس کو کہیں پر لکھ بھی سکتے ہیں تو دوستو یہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پھر درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سب چیزوں پر پھونک مارنی ہے جیسا کہ پینسل ہو گیا پوینٹر ہو گیا کوئی بھی یعنی جس چیز جس جس چیز کو آپ پیپر کے اندر استعمال کرو گے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر بھی اس کو پھونکنا ہے اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں تو دوستو اگر آپ یہاں تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس سے ہمیں بہت زیادہ ہوشی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے اسی طرح کی مزید ویڈیوز لا پاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ